دینا ہوگا دینا ہوگا میرے ایک دوست اکثر یہ شیر دوراتے ہیں کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ بات کہی نہ گئی اور بات سنی نہ گئی اور اب اس حادثے کو اب اس الجن کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنی بات کہنے اور آپ کو اپنی بات سنانے آئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پانچ اگز دو ہزار انیس کے بعد جب پلور اپ دی ہاؤس سے کہا گیا کہ اب لڈاک کے لوگوں کا وکاس ہوگا لڈاک میں ڈیولپمنٹ ہوگا لڈاک میں لوگوں کو ایڈیمٹیٹی ملے گی لوگوں کو اپنی شناخ ملے گی لیکن پچھلے تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں لڈاک کے لوگوں کو مسلسل تھگا جا رہا ہے لڈاک کے ساتھ مسلسل بٹریل ہوئے اور لڈاک کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی کا ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ جاری ہے پچھلے پچھلے تین سال کے اندر لڈاک میں اتنی تبدیلی ہوئی کہ ایک ہمارے ال جی صاحب کو جو ساٹھ برس کے ہیں انہیں تبدیل کر کے ایک اسی برس کے ال جی صاحب کو وہاں پہ اس بار بھیجا جا رہا ہے ہم نے دیکھا ان تین سالوں میں سرکار نے باچیت کے نام پہ دلائنگ ٹیکٹکس کے ذریعے لڈاک کے لوگوں کو نفسیاتی طور پر ہمیلیائٹ کرنے کی کوشش کی اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے لیڈرز کے ساتھ ہمارے لوگوں کی صادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شنافت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے لوگوں کو ہمیشہ مختلف پہانوں سے ترکھایا گیا آپ کو معلوم ہوگا لڈاک میں سرکار یو ٹی ایڈمنیسٹریشن جان پوچھ کر لوگوں کو لڑھانے میں کوئی کوئی قسم نہیں رکھتی کبھی آپ کو ایک آرڈر نکلتا ہے پھر اُس آرڈر کو ویڈرہ کیا جاتا ہے کبھی آپ کو ایک سرویس مین کو لینڈ ایلوٹ کیا جاتا ہے کانسل کی طرف سے جس کانسل کے لیے کہتے ہیں کانسل کے پاس سارے پاورات ہیں اُس کانسل کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ ہم یہ لینڈ ایلوٹ کر رہے ہیں وہاں سے پرنسپل سیکٹری کہتا ہے ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کو کہ اس کو ریجسٹر نہیں کرنا اپنے ریکارڈ میں اور آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لطاق میں ڈیموکریسی نامی کوئی چیز نہیں ہے لطاق میں پچھلے تین سال سے کوئی ریکلیٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے لطاق کے لوگ لطاق پبلک سرویس کمیشن کی جمائن کر رہے ہیں اسے بھی سرکار پھل پھل نہیں کر پا رہی ہے اور کوئی آپ کوشش کی جا رہی ہے وہاں سپیشل ایکنومک زون بنائے اور کچھ کورپریٹ جو دوست ہیں سرکار کے ان لوگوں کو لطاق دے دیا جائے دے دیا جائے اسے ہی تاکہ وہ لطاق میں جا کے اپنے موچ کر سکے مزے کر سکے ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے لطاق کے لوگوں کی بحالی ایڈنٹیٹی کا تحفظ لطاق کے لوگوں کا لینڈ کا سیفگار لطاق پہ دیموکریسی کو صحیح مانوں میں بحال کرنے کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار لطاق کے لوگوں کو یہ اپورچنٹی دے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ کرے اور لیجسلیچر کا مزکم ان کو اپنا لیجسلیچر بنانے کا لیجسلیچر کا حق ان کو ملے ان کو نوکریوں کا حق ملے ان کو کمسکم جو ہمارے لینڈ سرگاٹ سے آج آپ دیکھتے ہیں لطاق کے اندر جو گلیشر سے چاہے آپ کا پرکچک گلیشر ہے چاہے آپ کا شنشل ہے گلیشر ہے چاہے آپ کا مچوئی گلیشر ہے یا جتنے بھی گلیشر سے وہ بڑی تیزی سے پگل رہے ہیں ہماری زمین سکٹی جا رہی ہے ڈراؤڈ لائک سچویشن ہے لطاق بہران کا شکار ہے اور سرکار ہماری بات نہیں سن رہی ہے کیوں نہیں سن رہی ہے کیونکہ ہم کوئی ورڈ بینگ نہیں ہے سرکار کے لیے اس لئے سرکار نہیں سن رہی ہے اسی لئے ہم نے یہ پروٹسٹ پہلے لطاق میں کیا پھر ہماری جو پرانی راجدانی سرگیوں کی ہوا کرتی تھی جمہور وہاں ہم نے سنا پروٹسٹ کیا پھر ہم نے سنا سرکار کو سنائی نہیں دیا ہوگا تو ہم دلیہ یہ پروٹسٹ کرنے ہیں اور آج ہم دلیہ یہ پروٹسٹ کر رہے ہیں لیکن یہ پروٹسٹ یہاں نہیں رکھے گا ہمارا پروٹسٹ اور تیز ہوگا سرکار کو ہماری باتیں سننی پڑے گی ہمارا یہ جو پروٹسٹ ہے وہ دیموکریٹک پروٹسٹ ہے اور اس پروٹسٹ کا ہمیں پورا پورا قانونی حق ہے اور آخری بات آج دیش کے لوگوں سے اور دیش کی سرکار سے لڈاک کے لوگ کچھ دیوائی کرنے آئے ہیں اپنا ہاتھ پیچھے مت کیجئے اپنا جو سینہ ہے چھوڑا کر کے دل اور دماغ میں جگہ بنائیے اور لڈاک کے لوگوں کے اسفلیشن کو سمجھتے ہوئے اسے ایڈیس کیجئے تاکہ ہمیں مزید ہیمیلییشن مزید بیٹریئر کا سامنامہ کرنا پر ہے شکریہ 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 اس سے پہلے کہ میں نیک سپیکر کو بھلاوں میں سب لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا آپ ایک بلند آواز میں دو تین نعرے لگائیں لڈاک میں جموکریسی بہال کرو بہال کرو لڈاک میں جموکریسی بہال کرو بہال کرو لڈاک کو سکس چیڈول دینا پڑے گا دینا پڑے گا لڈاک کو سکس چیڈول دینا پڑے گا دینا پڑے گا لڈاک کو سٹیٹھوٹ دینا پڑے گا دینا پڑے گا لگا کچھ سے ڈھوٹ دینا پڑے گا دینا پڑے گا دینا پڑے گے کے منج پہ آئے ہوئے ہیں سب کچھلے اسلام علیکم اور یہاں پہ ہمارے لڈاکی بائی بہن سٹوڈنٹس اور یہاں پہ میڈیا بہت سارے لوگ جمع ہے تو میں زیادہ وقت زیاد ہوں گا کیونکہ میرے بعد بہت سارے نیرد سٹیکر سے ویٹران لیڈرز لڈاک کے ہیں ایکس منسٹر سے وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے میں اس میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو اماند جو بھی پروسس یہاں پہ جو بھی پروسیشن یا کچھ جو بھی آپ کہیں جو ہو رہا ہے یہ ایز اے انڈین ایز اے ہندوستان ایز اے کانسٹیوشن اپ انڈیا اور ایز اے لڈاک ہی ہم لوگ دمان کر رہے ہیں اور لڈاک اب سب کو معلوم ہے یہ ایک ہسٹائل جگہ ہے ایک 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 جگہ ہے جیسے ابھی تنہوں مہترک صاحب نے آپ لوگ کا تفصیل سے جس نے دنوں آپ کو ویڈیو کے پروس سمجھایا تو ان سب کو مجھے 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 رکھتے ہوئے ہمارے جو بھی انٹیلیکٹریلز ہمارے پاس ایویلیبل ہے ان سب سے ڈسکس کر کے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رداخ کو بچانا ہے اس کی ایکو سسٹم کو بچانا ہے اس کے لوگوں کو بچانا ہے اس کے جو بوڈلز ہیں رداخ کے دو بوڈلز ہیں چینہ اور پاکستان ان سب کو بچانا ہے وہاں پہ لوگوں کو رکھنا ہے تو جو ڈیوٹی ہے جس کا ہم نے ستر سال سے ڈیمان ہویا تھا اس کے لئے ہم بہت شکور دیا ہے جب یہ ڈیوپڑا تھا مجھے میں مجھے میں ہم نے مجھے میں ہم نے مجھے میں ہم نے ہندوستان کا قرانگا لے رہایا تھا یہ ایک نیشنلزم کا سمبل ہے کہیں بھی ہندوستان میں نہیں ہوگا ہم بہت کچھ تھے لیکن وقت بزارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت دکت ہو رہا ہے چاہے وہ ہمارے ٹیڈنٹسوں یا جو بھی سروس میں ہیں جو بھی لڈا پہ سب کو ایشو سے سب کو پروبلم سے تو اس کو مددہ ہم نے اپنے ہندوستان کے کونسٹیوشن کے تحت جو ہم نے چار دیمانز رکھے ہیں ان چار دیمانز کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں جیسے ہمیں سجاد صاحب نے کہا کہ پورے ہندوستان کے لوگ ہمیں تعبول کریں گے کیونکہ جب بھی ہندوستان کو ہمارا سروس و تعلیدات میں ہم پوٹر بن کے ہم بہت کچھ بن کے اس ملک کی تحتمت کیا ہے کریں گے ہم فیچر میں بھی کریں گے جس میں ہم پورے ہندوستان کے واسعوں سے یہ بزارش کرتے ہیں ہماری سپورٹ میں مدد کریں اور ہمیں یہ بھی امید ہے جیسے ارس وائل جہن کے سٹیت کو ایک امپوسیبل چیز تھا جو بھی ہم نے لیگلیا کہیں بھی اس پہ دسکرشن ہوتا تھا پاس پہ امپوسیبل کہتا تھا کہ میں جین فیو کو الگ نہیں کر سکتے ہیں آٹیکل 370 کو الگ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس گورمنٹ نے کیا تو ہمیں پورا ہمیں تھے یہ جو ہم دیمان کر رہے ہیں وہ تو ہمیں آسانی سے ہوگا یہ ہم یہی چاہتے ہیں اس لئے کی بھائی ہم اسی لئے ہم سب جمع ہے زیادہ میں زیادہ جیتے میں نہوں کہوں گا شکریہ اور ہم مام رہے ہیں شکریہ ہم اسی لئے گا 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 میکن رہے ہیں ہم اسی لئے گا میکنہ اس کے بعد میں اس کے بعد میں گھرگر دیموکریٹیک اللائنس کی کوششیر میں جنار سب باردی آپ کو ساتھا تو گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لا کے اپنے خیرت راست بنایا جائے تو یہ تمام لوگ ہے الگ الگ طریقے سے باندو سپو غائل سکتاک کے الگ طریقے سے پوچھے ہیں ہم براہ ویہو ہندو سا رکھتا ہے میں کچھ نعرے دوں گا آپ لوگوں سے جواب دیجئے لڑا کو سکھ شرول دینا ہوگا لڑا کو سکھ شرول دینا ہوگا نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی بہت شکریہ ہماری ایکسپرڈ ہیں اور ہماری ایکسپرڈ ہیں جو ہماری سیگھولڈر جو ہماری بخلی تنظیموں کا سیاسی تنظیموں کا سوچو تنظیمیں سب کے جو ہے رپیزنٹیٹوری جو ہے جو ہے موجود ہے جیسے کی آپ سرینے آپ کو کہا کہ خطے لڈاخ جو ہے خطے لڈاخ کے حوام جو ہے آج چو نالاٹ ہیں کیوں نالاٹ ہیں کیوں آج پریشان ہیں آج چو سڑکوپ ہیں آج چو پروٹس کر رہے ہیں عام فورا ہے، particulier بھائی ، جو ہے تو اس جت سے کر رہے ہیں جن ترونتر پر جو ہمیں چون مہت کر رہا جن ترونتر پر جو ہمیں چون مہت را پڑا اور ہمیں چون میرہ چون کر رہا ہے وہ سارے بھیک ہے یہ تو لگاکھ جو سٹریٹ کو دو ہے ساکر کے خطے لگا کو دیڈی دیا دیا کیا؟ منا کیا؟ یعنی گاڑی ویڈا رنجن گاڑی ویڈا رنجن گاڑی تو آپ کو دیڈ دی لیکن انجن کے بغیر داری ہے جگہ پر چلتی ہے کیا پیٹل کے پر چلتی ہے کیا یہ انہوں نے دے دیا ہمیں جس کے لئے ہم لوگ بالکل ہی ایسے سے لوگ جو ہمارے جو سادہ لوگ لوگ ہیں جو سادہ لوگ لوگ پریشان جہاں پر لوگ ہیں ہمارے کیونکہ خطے لگا کے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے ہمیشہ انہوں نے جو ہے اخلاق کی بات کی ہے تحذیب کی بات کی ہے تب ہی جود بولتے نہیں ہیں لو اور جو کوئی بات کرتے ہیں وہ سیاہ ذاقت کی بات کرتے ہیں حقیقت کی بات کرتے ہیں اور جو یہاں سے جو بات کرتے ہیں باتیں کچھ اور کام کچھ اور نارا کچھ اور گھونٹ پر کچھ اور آج خطے لڈاق کے عوام جو ہے نہ صرف خطے لڈاق بن سمجھتا ہو کہ اس گورمنٹ سے جو ہمیشہ حکومت سے جو ہے آج خطے لڈاق کے عوام ہی ناراض نہیں دیکھ رہا ہو بلکی جو مو کشویر جو مو کے لوگ ناراض ہیں ناراض ہیں یہاں پہ تشویر کے لوگ ناراض ہیں تو ہم لوگ تو بالکل ہی ہمیں چھو ہے اب ان کے بویاری رہے ہیں خطے لڈاق جو ہے اب ان میں رہنے آپ تسل کرتے ہیں اور ہم لوگاں سرمو پہ آلے پڑا مجھورن آنا پڑا آج دلی میں مجھورن آنا پڑا کیونکہ ہمارے ڈیموکریسی خطے ہو گئے ڈیموکریسی آپ آپنا کا نہیں رکھا آج ہمیں تیچار بیورٹیٹس کے حمالہ کے حوالے کو لکھے لڈاق کی آہم کو چار بیورٹیٹس کے حوالے کر کے یہاں پہ یہاں نہیں خطے لڈاق کو سبزی جہاں کہ اس کے حوالہ کر کے غلام بنائے غلام جس کو ہم برداد کو کریں گے ہم Reporter ہم پوری خطے کے لوگ جو ہے اسی لیے چونکہ یہاں پہ جو بات کہتی کچھ ہوئے اور عوام کو ملا کچھ نہیں اعلانات ہوئے باتیں ہوئی کام کام کی باتیں گری ہوئی گرنٹوں کی چھتران ہے ہاں کہنے کو تو بچت بہت دے رہے بچت پیسے آ رہے بلکل صحیح لیکن یہ دیکھئے پیسہ جو ہے کندہ پرسنٹیج جو ہے کمی پرسنٹ آپ کے جو ہل کون سو لے دے ان کو جاتا ہے فائل پرسنٹ اور باقی پچانمے پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو ال جی جو ہے تصرف کرتا ہے اور اس کے پر ایک ریڈی ستا تھا ختہ لڑاق کو جہوی نظام سے بلکل ہی بلکل کر دیا آج ہمیں جو تھا ہماری ریپریزنٹریز ہوتے تھے چار امینے ہوتے تھے ختہ لڑاق سے چینے میں ہماری پرسنٹرز ہوتے تھے ہماری کامننٹ میں محاص constru ہوتے تھے کرگل سے کامننٹ میں محاصل ہوتا تھا لے توج تھے یہاں ہر کوزول ہوتا ہے وہاں پہ یوٹی کے بات ہوتا ہے یا ہر کوزول ہوتا ہے سکوہ یوٹی کے بعد جو آپ کو سٹیٹ ہوتا ہے ہم کو جو ہے آپ سنیں کہ یہ خیتل رہا ہے کہ عجوبہ ہے گر میں سنیچ چل رہا ہے عجوبہ کہتے ہیں یعنی ہر کوزول بھی ہے اور وہاں پہ یوٹی بھی ہے اور یہ انہیں معلوم ہے کہ اس کو کون سی پاور ڈیلیگیٹ ہے کی کون سی پاور کس نے نہیں ہوتا یہ کسی جگہ نہیںہیکی ہیں ہندوستان کسی بھی پونے میں کسی بھی سے چٹیٹ میں جو ہے ایسا سسکتام نہیں ہے جس امین ہے اور کانی جے بھی آپ کو بدایئے جو ہے اور یہاں بھی کہ هنگیگہ کیسے پاس ہے اور کس کو کیا ڈیلیگیٹ ہے یہ بھی پاہر آپ کو پاندل دیو یعنی پیاست کی جنے بھی آپ کی مسئلہ بھی آوار ہے بہت سارے ہر پاندلوں سے آپ کے جو ہے نارڈیس میں وہ ایت خاصل کی نہیں ہے بات تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم نے بات کی ہم نے بات رکھی ہم نے مطالبہ رکھا اور ہم نے ترگل جو ہے لے جو ہے ایک سنے پہ کیوں ہے آج کے ایک پلے فرمی کیوں کبھی بھی ہم لوگ یہ ہمارے خوش قسمتی کے حدیث ہے یا تاریخی بات کہیں گے آج جو ہے لے کرگل ایک سٹیٹ پر ہے سٹیٹ پر ایک سٹیٹ پر ایک پلے فرم پر ہے اور جتنے بھی مذہب پہاں رہتے ہیں جتنے بھی مذہبی لوگ جو رہتے ہیں تمام کے تمام ایک ہوکہ جو ہے یہ مانگ سکتے ہیں سب ایک مذہبی تنظیم ہے سیاسی تنظیم ہے آپ کے یعنی یوٹ یا آپ کے سٹیٹورنس جتنے بھی تنظیم ہے وہ سب ایک ہیں ایک سٹیٹ ایک جو ہے جنہ لے کے اندر ہے وہ پیس باڑی کے اندر ہے اور جو کلگل کے اندر ہے وہ سب جو ہے ہمارے کلکیل کے اندر کام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا پیس بات کر رہی ہے وہ کہتا کیا ہے کرتا کیا یہاں دے رہے بہت بہت میڈیا پہ تو بہت نہیں بہت سکتے ہیں بہت صدایت کام کرتا ہے لیکن میں دعوت دیتا ہوں آپ لے کے آئے کیل آئے پہ دیکھیں گن پہ کیا ادرا ہے یہاں پہ بہت کچھ کہنے کا مجھے بہت سکتے ہیں بہت کہنے کا مجھتے ہیں ہماری دیمکریسی چھینہ گیا ہم کو پیڑی کیا گیا اور ہم لوگ جو ہے آج ہم بلا مذہب ملت نا رنگ نسل اور توم لوگ آج اس چیز کو ہم لے کے چار پوائنٹس پہ ہم اتفاق ہو کے آج ہم آگے کر رہے ہیں جیسے کہ یہ سٹیٹھوڈ ہے جیسے کہ ہمارا سکسی رول انڈر کانسٹیشوشن ہم کچھ چیز نہیں مانگتے ہیں جو کچھ مانگ رہے ہیں ہم لوگ کانسٹنٹ کی اندر مانگ رہے ہیں کانسٹنٹ کی اندر مانگ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارا امپی کو علاق کرنا کریل کو ایک لے کو ایک اور دوسری بات ، اور ہماری زیوری جو ہے ہماری زắcگار لوگ ہیں وہ تین سال سے کعا ہے کچھ لگ نہیں رہا کچھ انٹروی نہیں ہو رہی ہے اگر کچھ ہویا تو ارسورس ارسورس پہ ہم لوگیں نیڑ نیڑ ہم ارسورس چáھتے نہیںer ارسورس پہ ہماری جو لوگ ہیں وہ ہماری جو یا کلسٹی چیز ہے او کفیل پیا نہیں کرتے نہیں کر ک其ی کر رہنوان بک‌و اب دیکھئے یہاں پہ میں آپ کو بتا جہتا ہوں کی ہماراں گلگیر اچکردو جلگیر اچکردو شب آپ بہت سارے جاتے ہوں گا گلگیر اچکردو کہاں ہے پاکستان کے اندر ہے جلگیر اچکردو جو پاکستان کے اندر ہے وہاں پہ کوئی ووٹنگ رائٹ نہیں کی ایم پی کو چنا نہیں جاتا تھا ایمیلیچ چنا نہیں جاتا تھے چھے ایم پی بے کونسول دیا اس کے بعد جو ہے ان کو ووٹنگ رائٹ بھی دیا اور اس کے بعد ان کے اسمبلی دیا آج ان کے واجر ارالا ہے آج ان کے جو ہے کونسولر مہسلے سے پہلتے ہیں آج ان کے ملیس ہوتے ہیں اور اس کے براہ سب کو کیا دیا جفدالداخ ہو جو ہے آج سب چیزیں انجائے کر رہے تھے تو اس کو کہا دکیل دیا کہاں دکیل دیا ملوی آپ ہے اور اگر یوٹی دیتا تو لوگ خواہشاں کی مطابق تو والا بات لیکن لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اپکس باڈی کے چیرمن شیطبستان صلوہ صاحب کیڈی کے کو چیرمن قمر علیہ خون صاحب مشہور انوارمنٹلیس ایڈکیشنیسٹ شنم اوہچک صاحب اور منچ پر موجود اپکس باڈی اور کیڈی ایک نیڈران باقی اس پروتسٹ میں موڈی اس میڈیا والے سے گزارش ہے کہ آپ میچے بیٹوں مہربانی پلیس ناصر ان کو بٹھا دو پلیس ابڑ جائے اب باد میں لیلیں اب باد میں جس سے بھی انٹروی لینا موڈچک صاحب ایڈک بار گلے بعد میں انٹروی دے دیں ابڑ جائے پلیس سنگل کسی کو یہ مت کر لے ابڑ جائے سسٹم کو خناب مکرے سسٹم کو خراب مت کریں آپ بھاگنے آپ بھر جو یہاں سارے میرے والے ہیں اکیلے آپ نہیں ہیں تو لداخ کے غیور عرام آپ سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج لداخیوں کو جنتر منتر پہ کیوں آنا پڑا پچھلے تین سال سے ہم آندولن کر رہے ہیں پچھلے تین سال سے ہم پروٹس کر رہے ہیں پچھلے تین سال سے ہم آواز دے رہے ہیں تاکہ یہ گنگی بہری اور اندی سرکار لداخ کی آواز سنے ہم نے لداخ سے آواز دی ان کے کانوں پہ جون نہیں رہیں گی ہم نے جمہور سے آواز دی ان کے کانوں پہ جون نہیں رہیں گی اب ہم دلی آئے ہیں پارلیمنٹ کے پاس آئے ہیں راشتر پتیبہ ان کے پاس آئے ہیں پرائن منشکر آئیس کے پاس آئے ہیں سارے ہندوستان کا درکتا ہوا دل دلی میں آئے ہیں تاکہ اس سرکار کو بتا دے کہ لداخ کے عوام کیا چاہتی ہے میں سنشیت میں ان چار دیمانز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ لداخ کے عوام سٹیٹھوٹ کیوں مانگ ہیں نداخ کی جو جو پولیکٹک اور سٹیٹیجک ایریا ہے آپ کے پورے دیش میں اتنی جو سٹیٹیجک ایمپورٹنٹ ایریا شاید ہی آپ کو دکھائی دے نداخ کا کل ایریا سکسٹی تھاؤزن سکویر کلومیٹر سے بڑا ہے نداخ کی آبادی ٹی تھاؤزن ایرون کی سنسس ہے آج تو تہیس سے باعیس کی سنسس بھی نکل چکی ہے تین لاک کی آبادی ہے تین لاک کی آبادی سٹھ ہزار سکویر کلومیٹر کا ایریا ایک ہزار کلومیٹر کی این نو سی پاکستان کے ساتھ ایک ہزار کلومیٹر کی این نو سی چائنہ کے ساتھ اور دنیا کے سب سے پڑے ماؤنٹن بیٹل فیلڈ میں بسنے والے لداخی سٹے پڑھ مانگ رہے ہیں کیونکہ اسی ہندستان کے سمیدان میں انیس سو پچھتر میں سات ہزار سکویر کلومیٹر کے ایریا پہ تین لاک کی آبادی پہ مجتمل ایک جگہ ریاست سکم کو سٹیٹھ ہٹ دے دی تو لداخ کو سٹیٹھ ہٹ کیوں نہیں دیں گے کیا لداخ سٹیٹھ ہٹ دیزاؤ نہیں کرتی ہے جس لداخ میں انیس سن تالیس اور تالیس کے زوجلہ جنگ سکس ٹو ٹو کے چائنہ وار سکس ٹی فائی کے پاکستان وار سیونٹی ون کے پاکستان وار نائمٹی نائم کے کرجل وار میں اس دیش کے تین اس ملک کے تین اس ہندستان کی ایک تاورہ کھندتا کے تین اس ہندستان کی ایک ایک انچ کو بچانے کے لئے اپنے خون کی بلیدان سے اس دیش کی بارڈر کو چمچتا دی اگر آجھو لداخ دلینے آکھے یہ چلہ چلہ کے پکارے کی ہمیں سرکشا چاہیے ہمیں پروٹیکشن چاہیے ہمیں سیکیورٹی چاہیے ہمیں اپنے لداخ پہ لداخی ہی ریجسلیشن بنالے لداخ تین کوئی خین آکھے ریجسلیشن نہ بنالے لداخ پہ کوئی بارس تاکی گران نہ کرے ہم اپنے آپ کو گونن کرنا اچھی طرح سے جانتے ہیں لداخ کی ہسٹوریکل کیا صرفت ہے جوغرافیکل کیا صرفت ہے جن جاتلوں کی کیا صرفت ہے وہ لداخی اچھی طرح سے جانتے ہیں لداخی سکشم ہے جس طرح سے پہانوں کو گیا شرف کو بارڈر کوئی نون ہے لکشا کی سرکشا کی لداخ کیا گینج کی سرکشا اور لکشا کر سکتے ہیں اس لیے ایم سٹیٹیڈ مانگ ہے آپ جانتا ہم سکششدول کیسے مانگ ہے اس لداخ میں آٹھ جن جاتی ہے آٹھ شدول ٹرائب لوگ بست ہیں اس لداخ میں اس لداخ کی آبادی کے نانٹی پرسن سے زیادہ شدول ٹرائب ہے ہماری کنشوشن ہے ہماری آئین ہے ہندوستان کی آئین ہے جس کی شپر لے کر آپ پارلیمنٹ میں باتے ہیں جس کی شپر لے کر آپ پرائیم منشٹر بنے ہیں جس کی شپر لے کر آپ ہام منشٹر بنے ہیں اسی آئین نے فیفٹی پرسن جن جاتی کے ایریاس کو خیف شدول اور سکھ شدول دینے کا وعدہ کیا ہے اور ہم اسی ناتے عمار سے چاہتے ہیں نائنٹی پرسن شدول ٹرائب کے آبادی کے لداخ کو آپ سکھ شدول دے دیں لداخ کے جو یوہ ہے لداخ کے جو یوت ہے پچھلے تین سال سے روزگار کے لیے باقی تو پوری دیش کے یوہ روزگار کے لیے طرف رہے ہیں کیا کیا آپ لوگوں نے دیش کے یوٹس کو لولی پاپ کھلا رکھا ہے وہ سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن یہی چیز آپ لداخ کے سٹیٹیجک ایڈیا میں بسنے والے یوہ کے ساتھ ان کے پریزنٹ اور فیوچر کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں اور ہماری یہ یوہ ہماری یہ یوہ اسے کسی بھی خیمت پر جانت نہیں کرے گی اس لئے آپ اب بھی وقت ہے اب بھی جاگے اب بھی اٹھے اب بھی لداخیوں کی آواز سنے تو بہتر ہے اب ہم کہاں جائے ہیں دلی میں آئے ہیں آپ کے پارلیمن ہاؤس سے نزدیک میں آئے ہیں ناشتر پتی بون سے نزدیک میں آئے ہیں پی ایم او سے نزدیک میں آئے ہیں اور کہاں جائے ہیں ہماری آپ سے دلتی ہے کہ لداخیوں کا یہ سبر کا پیمانہ شلکنے سے پہلے لداخی بہت ہی سنشید ہے بہت ہی پیشنس رکھتے ہیں بہت ہی سبر کرتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک سیما ہوتی ہے اس کا بھی ایک حد ہوتا ہے جب یہ سیما سے اوپر چلی جاتی ہے جب گلے سے اوپر پانی چلا جاتا ہے گردن سے اوپر تو اپنی زندگی کے لیے ہر ایک کو میدان میں کوت آنا پتا ہے یہ جو انہوں نے کہا میرے آپ سبوں سے سارے لداخیوں سے اور سارے دیشواسیوں سے بن بن پانٹو سے یہاں آئے ہوئے لوگوں سے میری ایک ہی بنتی ہے جب بھی یہاں سے کوئی سلوگن دے دے تو پلیز مٹھی کو ہوا میں لہوا کے لداخی بہت ہی سلوگن دے 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 ہمارے جو کروے پھل جو ہم ادھر ادھر سے بٹور کے کھاتے ہیں وہ بہتر ہیں آپ کے سونے کے کٹوری میں دیئے گئے کامرس اور بزنس اور انڈسٹری سے لڈاک کے لوگ پیسے کے پیچھے نہیں ہیں وہ ساف ہوا ساف پانی ساف پہار مانتے ہیں ہم بہتا جل پینے والے مر جائیں گے بھوکے پیاسے کہیں بھلی ہے کٹکنی بھوڑی کنک کٹوری کی مہدہ سے اب آگے آپ کے پاس سینہ ہین شکتی ہے آپ چاہیں تو ہمیں بند کر سکتے ہیں نظر بند کر سکتے ہیں ہاؤس ارسٹ کر سکتے ہیں مگر ہمارے پنک کمزور ہیں پلکت ہیں سفت ہیں ہوگی سیما ہی ان شتج سے ان پنکھوں کی ہوڑا ہوڑی یا تو شتج ملن بن جائے یا تنتی سانسوں کی ڈوری یا تو ہم ایک ہو کر بھارت کی ان سنسکریتیوں کو بچا پائیں گے یا تنتی سانسوں کی ڈوری یا ہم اپنا جان اس راستے پر قربان کریں گے تو یہ میں آپ دلانا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ یہ سانکیتی کا انشن تھا میرا پانچ دن کا اگلا جیسا میں کہہ چکا ہوں دس دن کا ہوگا پھر پندرہ دن کا ہوگا پھر بیس دن کا ہوگا یا تو شتج ملن بن جائے یا تنتی سانسوں کی ڈوری یہیں تک ہم چلیں گے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو دنیا بر سے اتنے پروسکار ملے ہیں بھارت کے سرکار سے نہیں ملا کیا میں کہتا ہوں کیوں نہیں ملا بہت ملا ہے بہت ملا ہے مگر میرے پروسکاروں کو ف آئی آر کہتے ہیں میرے پروسکاروں کو ایکسپلینیشن کہتے ہیں ہم یہ پروسکار لیتے رہیں گے اور سب سے بڑا میرا ہمارا پروسکار ہوگا لڈاک کی جو چار مانگے ہیں ان کا پورا ہونا اور ان پروسکاروں کو چاہوں گے جیتے جی پا سکوں نہیں تو مرنہ اض cafان تو آپ دیں گے ہی ایسا ہماری امید ہے لڈاک کو سکھ شیلل دینا ہوگا لڈاک کو سکھ شیلل دینا ہوگا دینا ہوگا ایسا کی کہا گیا ایک لوگ تنتر شاہی کا ایک تانہ شاہی رول وہاں پر قائم ہوا نام کا لفتنان گورنر پویشنر سیکٹری ڈائریکچر سب وہاں سے جبکہ لگات کے لوگ بھی ان دو دو پر وہاں پر تینہت ہونے کے لیے قابلیت رکھتے تھے تانہی نی طور پر ان کا حق تھا ان کا نظر انداز کر کے آپ کو سہت اچمپیت ہوں گے آپ لوگ کین سال ہونے کے بعد بھی جب یوٹی بنا انہا کہ یوٹی بننے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لڈا دو دسٹکٹ ہوا کرتے ہیں مجھتا ملتا لڈا داخل یوٹی ایک ترگل دسٹک ہے لی دسٹکٹ وہاں پر لوجسٹک ہے انپلائیس ہے انفرسٹرکچر ہے وہ دسٹکٹ لیول کا ہی تھا تو جب یوٹی کی گوزنا ہوئی یہ کیا غلط ہوگا کہ ہم اگر یہ امید کرے کہ وہاں پر ان پرسٹکٹ اندلوار ہو وہاں پر نیوکتیاں ہو پڑھے لکھے نوجوان ہو ان کو نوکری ملے لیکن تحجیب کے بعد ہے تین سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی تر یوٹی ایٹمنیسٹریشن کے تاتو دھان میں ایک بھی نیوکتی نہیں ہوا ہے اور جو کس نیوکتیاں ہوئی ہے وہ یا تو پولیس میں یا تو حرمی میں یا پیلائی ملٹری پورسس میں ہوئی ہے ہم جب ستر سالوں سے جمعہ پشمیر سے الگ ہو کے لڑاک میں ایک الک بیعوستت قائم کرنے کے سمرتن میں ہم سنگرش کر رہے تھے تو ہمارا ایک ہی مقصد تھا جمعہ پشمیر میں جو الک وادیتہ تو ہیں جو دیش کے سمجیدان کے خلاف جا کے مانگ کر رہے تھے راشترے اکتہ کو توڑنے کی بات کر رہے تھے ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے ہم راشتر کی مکھہ دھارہ سے شامل ہونا چاہتے تھے ہم یوٹی کی اس لئے مانگ کر رہے تھے لیکن اپسورس جو ہماری مانشاہ تھی جو اتصال ادھا کے یو آئیو میں تھا یوٹی لدھا کے ناغرون کی جو ایسپیریشنز تھی وہ دھراشا ہی ہوا ان تیجتین سا کے اندر ابھی ہم جو چار مانگوں کو لے کے ایپکس بوڈی اور ڈیموکریٹک ایلائنز اگر سنگرچ کر رہے ہیں تو اب بتائیے اس میں سے سٹیٹ ہوت کا درجہ دینے کی بات ہو سمیدان کی چھتی شیدول میں سمیلک کرنے کی بات ہو دو پالیمنی کانسٹیٹوشن کی تعمیر کی بات ہو ایلائن کی بات ہو یا یواؤں کو نوکری دینے ریزرویشن کی بات ہو کیا یہ ہم سمیدانک ہے کیا بھارت کے سمیدان کے خلاف ہے کیا راستر ویروڈی ہے یہ ہم جو بھی بیور سلدہ میں چاہتے تھے وہ بھارت کے سمیدان کے بیتر چاہتے تھے راستر دھارا سے جوڑنے کے ہم بات کر رہے تھے بھارت کے سلسلہ رک گیا تھا اس کو آگے چلا دے کی ہم بات کریں گے لیکن دو سال بیتا دھائیس سال بیتا تین سال ہونے کو آیا کمیٹی میں بدنی آپ کو معلوم ہے تکیبان میں پہلے بھراد سرکار نے ایک ہائی پاور کمیٹی کو گشن کیا شریفیشن سٹے پور ہوم شریفیشن ندن جی کے عجب سٹے پور ہوم اور اس کمیٹی کے گشن کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جس شرطوں کو کیلئے اور ایک روڑی کے ساتھ ہماری سمجھ کے پارے تھا کیونکہ انہوں نے ہائی پاور کمیٹی کا گثن کیا تھا ساتھ میں اس پر ہائی پاور کمیٹی کا جو دسکیشن کا ایجندہ تھا وہ بھی انہوں نے اعروب لگا کہ ہم نے کمیٹی گثن کیا ہے ہم لوگ باتشک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے بھرات سرکار کا افمان کیا ہے گریہ منٹری کے آدیش کا افمان کیا ہے ہم نے کبھی ورطالاق سے ہم پیسے نہیں ہاتے ہیں ہم نے ہمیشہ کہا ہم ورطالاق کے لیے ایک گھنٹے کی نوٹیس پر بھی آنے کے لیے تیار ہے لیکن اس میں جو پینل ہوگا دسکیشن کے لیے اپیس بودی کا جو پینل ہوگا وہ ہمارے سجاؤ کریں سجاؤ کے مطابق جو ہم نام اس میں سجیسٹ کریں گے وہ ہونے چاہیے ترگی ریموٹ ایر اگرانس کا ان کی دوارہ جو کی اس میں پینل پر سجائیں گے ان کا نام ہوگا اس کے علاوہ جو افیشل کمیٹی ہے جس میں ہمارے میمبر اف پارلیمنٹ بھی ہوں گے جو ہل کاؤنسل کے ادیت بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے ایلیٹرینل گورنٹ بھی ہوں گے ہم منسٹری کے افیشل ہوں گے یوٹی اپ منسٹریٹن کے افیشل ہوں گے دولو ڈیسٹرک کے افیشل ہوں گے وہ اس کے لئے تیار تھے لیکن جس طرح سے ہائی پاور کمیٹی کو جو انہوں نے ایجنڈا سیڈ کیا تھا ظاہر ہے ان کو اسی ایجنڈے کے تحت بات کرنے کے سوا اور کوئی ڈیسیشن نینے کا منڈیٹ ہی نہیں ہے تو کیسے ان کے ساتھ دینا ہوگا دینا ہوگا دینا ہوگا دینا ہوگا دینا ہوگا دینا ہوگا سبا سیڈ دینا ہوگا دینا ہوگا